ان والی گاڑیوں کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا چیلنج کافی زیادہ خطناک ہونے والا ہے لیکن یار گائیس پچھلے دو تین دن سے میں کوئی بھی چیلنج جیتا نہیں ہوں آج چاہے کچھ بھی ہو جائے چیلنج تو میں ہی جیتوں گا لیکن وہ کہنا کہ آج کا چیلنج بہت زیادہ خطناک ہے پتہ نہیں تم جیت پاؤ گئے ہاں پھر نہیں وہ تو انکل ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا لیکن پہلے مجھے اپنی گاڑی کو چوز کرنا ہوگا ی یار گائیس یہ گرین والی گاڑی کافی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے اس کے بعد یہ ریڈ والی گاڑی بھی ہے اور یہ بلو والی گاڑی بھی ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بلو والی گاڑی لے کے جاؤں کیونکہ سب سے زیادہ تیز گاڑی کو چوز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم لوگ کی گاڑی اچھی نہیں ہوئی تو پھر چیلنج کے لیے نہیں ہوگا لیکن یا حمیتہ یہ والی گاڑی تو تیز ہے ہی نہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ سنچن یہ والی گا� گاڑی کو چوز کرتے تو پھر آپ جیت جاتے سنچن تو نے یہ گرین والی گاڑی چوز کی ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ تو جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں یار گائیس یہاں پر ایک بہت زیادہ خطرناک موونگ آپسکل ہے اور ایک منٹ سنچن تو کچھ زیادہ ہی دور چلا گیا مگر یہ لکیلی ٹریک کے اوپر نہیں ہے بھائی یہ بھی گیا نیچے گاڑی کی پچانہ آپ لوگ کو ہینی اور بول لوگ کے چیلنج کے لیے کروں گا چاپ یہ جو تنہیں گاڑی چوز کی ہے نا یہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن مجھے میری گاڑی اچھی لگتی ہے بھائی سنچن کی گاڑی بھی کچھ زیادہ اچھی ہے اور یہ دیکھو چاپ گیا نیچے ارے یا حمیتہ بھی ہم لوگ کیا کریں گے یہ چیلنج تو بہت زیادہ مشکل ہے چیلنج تو سارے کے سارے کافی زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن میرے پاس ایک بہت زیادہ خطرناک پلان ہے پہلے میں اپنی گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا میرے خیال سے اتنا ڈس کہ بھائی یہاں پر ایک موونگ آپسکل بھی ہے مگر اس کی دکت نہیں ہے کیونکہ میں ٹریک کے اوپر ہوں اور ابھی مجھے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے بھائی یہ کیا چیز ہے چیلنج تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لیکن اگر میری گاڑی یہاں پر رک گئی تو پھر اس کے بعد میں واپس جا کے ٹرائے کر سکتا ہوں واپس تو آپ چلے جاؤ گے لیکن یہ چیلنج آپ سے کلیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یار تیرے لیے خطرناک ہوگا چ تربائنز بہت زیادہ لگا کے رکھیں اس نے اور یہ کس طرح کی بالز ہیں بھائی یہ تو لٹرلی میں تنی سپیڈ سے موف کر رہی ہیں اور یا حمیتہ اگر یہ ایک بال آپ کو لگ گئے تو پھر اس کی بات آپ نیچے گٹ جاؤ گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بھائی یہ کس طرح کا چلنج ہے یار گائز یہ کافی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے اور ابھی اس طرح کے آپسکلز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے بھائی یہ بال ہے یہاں پھر کیا چیز ہے کافی زیادہ خطرناک ہے یہ اب بھی مجھے صحیح ٹائم دیکھ کے آگے جانا ہوگا کیونکہ یہاں پر دھیر ساری بالز لگی ہیں اور میں بچ گیا فائنلی یار گائز خطرناک بالز ہے تو میں بچ گیا ہوں مگر سامنے کے طرف ون ٹربائنز بھی ہیں اب کیا کروں گا میرے پاس ایک پلان ہے جیسے یہ ونگ اس سائیڈ پہ جائے گا میں جاؤں گا آگے والی سائیڈ پہ نہیں یار گائز یہ لٹرلی میں کچھ زیادہ خطرناک چیز ہے اور اس کے بعد یہاں پہ فوٹ بالز بھی تو ہیں بھائی میں گیا نیچے لیکن آ ہمیں کہ یہ فوٹ بال نہیں ہے بلکہ یہ بالنگ والی بالز ہیں سنچن جو بھی بالز ہیں لیکن بہت زیادہ خطرناک ہیں کافی زیادہ بڑیہ کھیل رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کروگے آنا انکل میں تو کافی زیادہ بڑیہ کھیل رہا ہوں لیکن آپ کا چیلنج بہت زیادہ خطرناک ہے بھائی ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے میں نے تو یہ والا ٹریک کمپلیٹ کر لیا تھا اور سنچن کا فوکس بھی لگتا ہے کہ ٹریک کے اوپر یہ ہے بھائی یہ ک کچھ زیادہ بڑیہ کھیل رہا ہے مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو نے بہت زیادہ راستہ بھی کلئے کر لیا کیا ارے ہانے آخہ ملتے ہیں میں تو بہت زیادہ ایکسپیٹوں لیکن آپ کی گاڑی تو گئی نیچے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے گاڑی واپس آ جائے گی گاڑی کی دکت نہیں ہے لیکن ابھی دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے بھائی ایک تو یہاں پر موونگ آپسیکلز ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر ونٹ تربائنز بھی ہیں یہ تو کبھی بھی ک یا نیچے ایمپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے پورے کا پورا چیلنج بہت زیادہ ایسی ہے میں آپ کو کر کے دکھتا ہوں یار ٹھیک ہے چاپ تو کر کے دکھا میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے تو تو ویسے بھی ابھی کافی زیادہ پیچھے رہ گیا لیٹس گو یار گائز مجھے نہیں لگتا ہے کہ چاپ کچھ نہ کچھ کرے گا مگر جتنی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے بھائی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیٹس گو یہ ٹریک کے اوپر ہی ہے مگر یہ موونگ آپسیکل اس کو نیچے فینک ہے گا بھائی یہ بھی بچ گیا اس کو بولتے ہیں خطناک ٹیکنیک ابھی تو شروعاتے ہیں آپ دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کرتا کیوں یار وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ چاپ تو یہاں پہ کیا کرتا ہے یہ والی باز لیٹرلی میں کافی زیادہ خطناک ہیں لیکن چاپ کو ان کو کلیر کرنا ہوگا بھائی یہ تو نیچے جائے گا لیٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچے جائے گا اور گیا نیچے ابھی دھیرے دھیرے مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ چیلنج اور کریں گے لیکن یا حمیتے یہ پینک والا اوبسٹیکل بہت زیادہ خطناک ہے ہاں سنچن میں نے دیکھ لیا یہ پینک والا اوبسٹیکل کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے تیرے پاس آڈی ہے کافی زیادہ خطناک گاڑی ہوتی ہے مگر یہ موونگ اوبسٹیکل ایسے تو نہیں کلیر ہوگا بھائی یہ ابھی مجھے ایمپوسیبل لگ رہا ہے لیٹرلی میں اس کو کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا مگر ایک منٹ سنچن تو نے کیسے کر لیا ارے یا حمیتے ہیں موونگ اوبسٹیکل نے مجھے اٹھا کے آگے فینک دیا اچھا ہوا ہے سنچن تیری قسمت کافی زیادہ اچھی ہے اور بھائی اس کی سپیڈ دیکھو گاڑی اس کی نو ڈاؤٹ کافی زیادہ تیز ہے لیکن اس کو ساتھ میں فوکس بھی کرنا ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سنچن جیت جائے لیکن یا حمیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج اب تو پارس سے ہار جاؤ وہ تو ابھی پتا چلے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے تجھے پہلے اپنی گاڑی کو سیدھا کرنا ہوگا ایک دفعہ بس میری بھاری آج ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کیا ہوتا ہے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاب تو ہمیشہ ایسے ہی بولتا ہے لیکن وہ کہنا کہ چیلنج تو اسے کلیر ہوتا نہیں ہے اور ابھی تو میں سنچن کو دیکھ رہا ہوں بھائی کب سے گاڑی کو سیدھا کرنے کا ٹرائے کر رہے لیکن اس کی گاڑی سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے اور اگر یہاں سے گاڑی سیدھی ہوگی تو یہ موونگ اوبسٹیکل اس کو نیچے فینکے کا بھائ یہ چیلنج خطناک ہے یہ تو میں نے تم لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا آج کا چیلنج بہت زیادہ خطناک ہونے والا ہے لیکن سنچن کو دیکھو بھائی یہ موونگ اوبسٹیکل کے بیچ میں فز گیا ہے ابھی نہیں یہ آگے جا سکتا ہے اور نہیں پیچھے جا سکتا ہے بھائی لیکن یہ نیچے جا سکتا ہے اور نیچے بھی تو نہیں جا رہا ہے اسی بات کی تو دکت ہے پتہ نہیں یار گائد ابھی یہاں پہ کیا ہوگا یہ گیا نیچے اتنا زیادہ خطناک چیلنج میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا یار بات تو ٹھیک ہے چاپ چیلنج تو ویسے نوڈ آؤٹ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ابھی دھیرے دھیرے تو بھی فوکس کر رہے بھائی جتنے کو تو یہ بھی جیت سکتا ہے مگر یہ موونگ اوبسٹیکل اس کو نیچے فینکے گا بھائی یہ کتنا زیادہ لکی ہے نا مگر گیا بھائی یہ بھی فائنلی گیا نیچے میں تو نیچے گر گیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آگے پہنچ پاؤ گئے کھار مجھے تو ایسا ہی لگت ہے اور آج کا چیلنج میں جیتنا چاہتا ہوں یار گائے اس کل والا چیلنج بھی ہار گیا تھا آج تو مجھے فوکس کرنا ہی پڑے گا اور یہ موونگ اوبسٹیکل سے میں بچ گیا تھا لیکن دوبارہ گیا نیچے بلکہ ایک منٹ ابھی تک میں نیچے نہیں گیا ہوں لیکن ابھی گر گیا تو فیر یا حمید پیس کا مطلب یہ کہ آپ ادھر ہی فصل ہوگی اور میں پورے کا پورا چیلنج جیت جاؤں گا نہیں نہیں چھوٹے بچے سنچن ابھی تو تم آگے جاؤ تم لوگ کو پتا چلے گا کہ یہ چیلنج کتنا خطناک ہے ابھی تو شروعات ہے کیا بات کر رہے ہیں انکر آگے جا کے اور بھی خطناک ہو جائے گا کیا وہ تو تم دیکھو گے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے تم لوگ کے ساتھ فلال تم سے یہ راستہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا یہ راستہ تو کچھ نہ کچھ کر کے کلیئر کر لیں گے انکر لیکن یہ دیکھو نا سنچن بچائر کی گاڑی بھی سیدھی نہیں ہو رہی ہے مگر خطناک راستہ تو اس نے کلیئر کر لیا ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیت جائے بھائی صرف موونگ اوب اپسکل نہیں ہے نا بیچ میں ون ٹرمائنز بھی ہیں اور یہ گیا نیچے اب ہم لوگ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کیا نہیں چاپ ٹیکنیک تو میرے پاس ابھی فلال کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یہ موونگ اپسکل بہت زیادہ خطناک لگا ہے بھائی لگتا ہے کہ چاپ نے کر لیا مگر دیکھتے ہیں کہ اس کی گاڑی ٹریک کو ٹچ نہیں کیا بھائی اس نے ٹریک کو ٹچ نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ پیچھے سے دوبارہ سٹارٹ کرے گا کوشش میں نے بہت زیادہ کی تھی لیکن یہ راستہ آسانی ہے بہت خطناک ہے یار وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن بھائی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو ہوگی نا اس کو کلیر کرنے کی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ انکل یہ کیا بنا دی ہے آپ نے یہ تو impossible ہے اگر تم لوگ کو لگتا ہے کہ impossible ہے تو پھر تم لوگ گھر جا سکتی ہو نہیں نہیں گھر تو نہیں جائیں گے اب اگر آئے ہیں تو چیلنج کو تو کلیر کریں گے بھائی زگ زگ بھی کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہ اور لگتا ہے کہ ہو گیا فائنلی یار گائز یہ موونگ آپسیکل مجھ سے کلیر ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں بھائی یہ بیچ میں بالز ہیں لیکن ان کی دکت تو ہے نہیں دکت ہونے والی ہے اس والے موونگ آپسیکل کی بھائی یہ بہت عجیب سی چیز ہے آگے جاؤ تمہیں اور بھی خطناک آپسیکل دکھیں گے آگے تو بعد میں جاؤں گا پہلے یہ خطناک راستہ تو مجھ سے کلیر ہو جائے انکل یہ تو لٹرلی میں آگے جانے ہی نہیں دے رہا مجھے یہ کس طرح کروں گا میں ابھی یہ تمہارا مسئلہ ہے کوئی ٹیکنیک لے کر آو کوئی پلان لے کر آو تبیق لے کر پاؤ گے ٹیک ہے ابھی ٹیکنیک اور پلان تو میرے پاس ہے نہیں لیکن ہاں ایک کام ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں سائٹ سے نکل جاؤں سائٹ سے نہیں تمہیں بیچ میں سے جانا ہے بیچ میں سے کیسے جانا ہے انکل آپ جا کے دکھاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور ایک منٹ یہ کتنا خطناک ہے یار گائز اور اس کی سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے اگر تو یہ موونگ اپسٹیکل تھوڑا سا سلو ہوتا تو پھر بھی چانسز تھے جتنے کے میں تو بولتا ہوں کہ پیچھے سے دوبارہ سٹارٹ کرو ٹھیک ہے اگر آپ بولتے ہو تو میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ویسے بھی سنچن ہی دھری ہے مگر بیچ میں یہ خطناک بالز بھی تو ہیں انکل یہ کیا آئیڈیا دیا ہے آپ نے کسی کام کا نہیں ہے اور بھائی یہ نہیں ہوگا یہ لٹرلی میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہ نہیں ہے دوسری سائٹ پہ بالز ہیں اس کے بعد موونگ آپسٹیکل ہے بندہ جائے تو جائے کدھر چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے آئے ہو تو چیلنج کلیر کر کے دکھاؤ تب مانوں گا کہ تم کتنے ایکسپارٹ ہو وہ تو ٹھیک ہے انکل لیکن آج یہ پتہ نہیں آپ کیا بنا کے لے کر آگے ہو لیٹس گو یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں بس کسی طریقے سے یہاں سے نکل گیا نا اس کے بعد لٹرلی میں بھائی کام ہو جائے گا میرا اور ساری کی ساری دکت ہو رہی ہے وینٹ ٹربائن کی لیکن ایک منٹ بھائی یہ تو ہو گیا مجھ سے کافی زیادہ لکی ہو تم اور تم آگے نکل گئے ابھی سنچنا اور چاپ تو پیچھے فسے رہیں گے یہی تو میرا پلان تھا یار گائز ابھی میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کروں گا بھائی گاڑی کو روکنا ہوگا مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھائی لگتا ہے کہ واپس آ گیا لیکن ہمیں تو آپ نے یہ موونگ آپسٹیکل تو کلیر کر لیا ہے ہاں نا لکی لی میں میں نیچے نہیں گر رہا ہوں بھائی ابھی میں دوبارہ سے یہاں سے آگے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد تم لوگ مجھے ڈھونٹے رو گئے میں تم لوگ کو ملوں گا نہیں یار گائز یہ وینٹ ٹربائن کی اوپر بھی مجھے فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ساری کی ساری دکت تو انہی کی ہو رہی ہے بھائی ٹیوبز کی اندر بھی وینٹ ٹربائن آ رہے ہیں مگر دکت نہیں ہے کیونکہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور مجھے اتنا تو اچھے سے پتہ ہے کہ سنچنا اور چاپ مجھ تک نہیں پہنچ پہیں گے بٹ ایک منٹ بھائی یہ جمپ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے اور پھر اس کے بعد سامنے ہم لوگ کو ملتا ہے یہ بلیک کلر کا موونگ آبسٹیکل ابھی تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہ چیلنج کتنا زیادہ خطرناک ہے ہاں انکل پتہ چل گیا کہ یہ چیلنج کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن وہ کہنا کہ میرے پاس ٹیکنیکس بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھو میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں بھائی مجھ ہی یہاں سے ا اپر والی سائٹ سے نکلنا ہوگا لیکن وہ تو میں تپ کروں گا جب یہ آپسٹیکل مجھے چھوڑے گا بھائی آپسٹیکل سے میں بچ گیا ہوں مگر سامنے کی طرف جہاں جہاں تک نظر جاری ہے وہاں تک ونٹر بائنز ہی دکھ رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اب اگر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو جیتوں گا بٹ یار گائز ادھر گیا نیچے لیکن یا حمیتیا مجھے بھی جیتنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان تو بنانا پڑے گا سنچین پلان اب تو کیا بھائی بنائے گا میں تو بھائی آگے نکل گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن اور چوب پیچھے فسے رہیں گے میں پورا پورا چیلنج کلیر کر لوں گا ایسا صرف آپ کو لگتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی ایسا ہی ہوگا دیکھتا ہوں کہ ابھی سنچن کیا کرتا ہے مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ نہیں کر پائے گا کیونکہ کافی ٹائم سے سنچن ٹرائک کر رہا ہے اس کو کلیر کرنے کی بٹ یار گائز یہ راستہ سنچن سے کلی نہیں کر سکتا تو چوب بھی نہیں کر پائے گا بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ سامنے کی طرف ایک پنک کلر کا آپسکل اس کے بعد رڈ والا بھی ہے یہی بات تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں تم لوگ ادھر ہی فسر ہوگے بلکہ ایک منٹ چوب مجھے لگتا ہے کہ تو کبھی بھی نہیں جیت پائے گا ایسے کیسے نہیں جیتوں گا ایک دفعہ یہ موونگ آپسکل کلیر ہوگا اس کے بعد دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بھائی راستہ تو کافی زیادہ خطن آگے اور یہ تو ونٹر ب مائنز بھی کلیر نہیں کر پا رہا یہ کیسے جیتے گا سامنے کی طرف مجھے ایک اور اورنج کلر کا موونگ آپسکل دیکھ رہا ہے بھائی لیکن میری باری آ چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کر لوں اپنی اس والی باری میں نہیں تو میری باری ویسٹ ہو جائے گی مگر یہ مجھے پتا تھا کہ آرگائز یہ کافی زیادہ خطن آک ہے اور یہ تو لٹرلی میں گاڑی کو چھوڑ نہیں رہا مگر ایک منٹ گاڑی کو یہاں پر پاک کروں گا اس کے بعد دوبارہ سے تھو� لیکن یا حمیتے آپ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی کیونکہ میں بھی جیتنا چاہتا ہوں سینچن وہ کیا ہے نا کہ یہ چیلنج ہے اور چیلنج میں کوئی بھی کسی کی ہیلپ کرتا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موونگ آپسکل کے اوپر کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا سینچن میں نے تو بس زگزگ کیا تھا اس کے بعد میں جیت گیا تھا لیکن ابھی دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے نہیں بھائی یہ راستہ بہت خطناک ہے ویسے میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے تو صحیح اور وہ پتہ نہیں کام کرے گ کہ یہاں پھر نہیں تو فیریا حمیت میں مجھے جلدی سے بتاؤ کہ کونسی ٹیکنیک ہے ٹیکنیک بعد میں بتاؤں گا پہلے آنکھیں کھول کے چیلنج تو کلے کیا کر سینچن تو پتہ نہیں کیا کر رہے گا سینچن تو کچھ زیادہ ہی پریشر میں آگیا پریشر میں آنا بھی چاہیے چاپ اور تجھے تو سب سے زیادہ پریشر میں آنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ پیچھے تو یہ بٹ یار گائز یہ ٹریک کے اوپر ہی ہے ماننا پڑے گا بہت زیادہ لکی ہے تو ابھی تو شرو بات ہے اب دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیوں یار ٹیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے بھائی ایک منٹ دیکھ لیا چاپ تو نے کیا کرنا تھا میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہو اوپر دیکھو کیا چیز ہے یار اوپر تو یہ کیا چیز ہے چاپ یہ کوئی وال رائیڈ ہے کیا یہ وال رائیڈ ہے اور اب تک کی سب سے زیادہ خطناک وال رائیڈ ہے یار دیکھ رہا ہے مجھے بھائی یہ وال رائیڈ لیٹرلی میں کافی زیادہ خطناک لگ رہی ہے لیکن ہم لوگ کلیر کر لیں گ وال رائیڈ کے سپنے بعد میں دیکھنا پہلے تم لوگ ذرا اس والے راستے کو تو کلیر کر لو کر لوں گا انکل اس کو بھی کلیر کر لوں گا اور ایک ٹیکنیک ہے میرے پاس وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ صحیح ٹائم پہ آگے جانے اب میں نہیں 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 میں نیچے نہیں گرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تو میرے پاس ٹیکنیک ہے بھائی میں نے اپنے پلان کو یوز کرنا ہے اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ مجھ سے ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو ابھی دھیرے دھیرے لگ رہ ہے کہ یہ ہم لوگ سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا یار نہیں چاپ میں تجھے یہ کلیر کر کے دکھاؤں گا کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ یار گائز یہاں پہ کرنا کیا ہے اور یہ سنچن بچارہ زگ زگ تو کر رہا تھا لیکن اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہ اس لیے کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے بھائی یہ تو لیٹرلی میں ڈریفٹ مارتی ہے تو پھر یا حمیتہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میں یہاں سے نکل جاؤں گا کیا سنچن مشکل لگ رہا ہے مجھے لیکن بھائی فائنلی سنچن نکل گیا تھا اس کے بعد گر گیا نیچے سنچن بھی آگے نکل گیا میں بس اکیلا یہاں پہ رہ گیا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگ سے یہ سیدھے طریقے سے تو کلیر ہوگا نہیں اس لیے کام کرو کہ دھیرے دھیرے آگے جاؤ اس کے بعد اگر تم لوگ کو یہ موونگ آپسٹیکل ٹچ ہو بھی گیا تو پھر تم لوگ دیوار پہ جا کے ٹچ ہوگے اور ہو سکتا ہے کہ ٹریک بھی ٹچ ہو جائے تو تم لوگ اس کو کلیر کر سکتے ہو پلان تو اوپی ہے لیکن یہ والا موونگ آپسٹیکل ہم لوگ کو نیچے بھی تو فینگ دیتا ہے نا یار وہ تو ٹھیک ہے بھائی اور ایک منٹ لگتا ہے کہ چاپ نے کر لیا اب بھائی چاپ نے بھی یہ موونگ آپسٹیکل کلیر کر لیا تو پھر یا ہمیں تیس کے مطلب یہ کہ چاپ جیتنے کو جیت سکتا ہے سنچن ابھی کدھر ابھی تو شروعات ہے اس نے ابھی سریف اور سریف ایک یہ چھوٹا سا موونگ آپسٹیکل کلیر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیلنج اور بھی زیادہ خطنا ہو جائے گا یار گائز لیکن ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ مجھے نہیں لگتا کہ آج جیتے گا آپ تو ایسے بولے جس طرح سارے کے سارے خطناک راستے آپ نے کلیر کر لیا یار کلیر نہیں کیے تو کلیر کر لوں گا چاپ ایسے بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں پر کیا کر رہا ہے مگر ایک منٹ گاڑی میری الٹی ہوگا یہ کوئی دکت نہیں ہے یار گائز تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے کے جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ سے بھ بھی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کلیر ہو جائے گا بھٹ یار گائز گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ابھی کیا کروں گا بلکل بیچ میں فز گیا ہوں ایک طرف ونٹر بائنز ہیں اور دوسری طرف یہ موونگ اوبسٹیکل ہے کیا کروں صحیح ٹائم دیکھ کے مجھے آگے جانا ہوگا لیکن آہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی آگے نہیں جا پائے گی سنچن گاڑی تو میری آگے نکل گئی ہے لیکن ابھی سامنے کی طرف دوبارہ سے ونٹ تربائنز کو کلیر کرنے کی ٹیکنیک تو ہے میرے پاس اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو کافی زیادہ آگے پہنچ گئوں بھائی ابھی پتہ نہیں آگے جا کے کیا چیزیں آئیں گی آگے تم جاؤ تو صحیح اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا چیلنج کتنا زیادہ خطناک ہے ٹھیک ہے انکل ابھی تک تو میں بہت زیادہ آگے پہنچ گئوں اور مجھے پتہ ہے کہ سنچن اور چاپ کبھی بھی مجھ تک پہنچ نہیں پائیں گے اس لئے آپ بول سکتے ہو کہ آج کا چیلنج میں ہی جیتوں گا بٹ یار گائز یہ کیا چیز ہے دو دو ٹریکس مجھے یہاں سے دکھائی دی رہے ہیں ابھی بتا نہیں میں ٹھیک جا رہا ہوں یا پھر نہیں بھائی گاڑی کی سپیڈ ویسے سلو تھی اس لئے میں یہ جمپ نہیں لگا پایا لیکن ہو جائے گا بھائی کافی زیادہ آگے تو پہنچ گیا ہوں اب اگر تم اتنا آگے پہنچ گیا تو میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں نہیں نہیں انکل ابھی ٹپ نہ دو جب میری باری آئے گی اس اس کے بعد مجھے بتانا کہ میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جب تمہاری باری آئے گی اس کے بعد تو میں ایسے ٹپ دوں گا کہ تم جیت جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل ویسے چیلنج بھی تو آپ ہی نے آرگنیز کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو کلیر کس طرح کرنا ہے مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے بھائی کافی زیادہ بڑیا کھیل رہی ہے اور وہ جو پیچھے والا خطنہ کا آپسٹیکل تھانا وہ تو ان لوگ نے کلیر کر لیا ہے مگر راستہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا کیونکہ اس طرح کے آپسٹیکلز آگے جا کے اور بھی آئیں گے لیکن ہمیں تے ابھی یہ بلیک والا آپسٹیکل کس طرح کلیر ہوگا سنچن یہ بلیک والا آپسٹیکل کافی زیادہ خطنہ کے اور میں نے تو زگزگ کر کے اس کو کلیر کر لیا تھا مگر ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے لیٹس کو یار گائی اس کوشش تو یہ بھی کر رہا ہے اور ابھی پتہ نہیں یہ کر پائے گا یہاں پھر نئی فائنلی یار گائی سنچن نے آپسٹیکل تو کلیر کر لیا ہے مگر ابھی اس کو پ بھائی لٹرلی میں بڑیا کھیل رہی ہے یہ تو بلکل وہی پہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ آپ فسے ہوئے تھے یار فسا ہوا تھا نا چاپ لیکن ابھی میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن ونٹر بائن سے بچ پاتا ہے یہاں پھر نئی اس کی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی ایک ہی گو میں سنچن نے وہ اورنج والا موونگ آپسٹیکل کلیر کر لیا لیکن یہ گیا نیچے سنچن تو تو آپ کے پاس پہنچ گیا لگتا ہے کہ مجھے آپ سے بھی آگے نکلنا ہوگا اتنا آسان ہوتا نا چاپ تو پھر تو اب تک مجھ سے آگے نکل چکا ہوتا اور یہ دیکھو بھائی ونٹر بائنز اس سے کلیر ہو نہیں رہے ہیں اور یہ بول رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نکلے گا اتنا آسان نہیں ہے چاپ یہ چیلنج کافی زیادہ خطناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تو نہیں کر پائے گا ابھی بس آپ دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کرتا کیوں یار فائنلی چاپ نے خطناک راستے کلی پاتا ہے یہاں پھر نہیں مگر یہاں پہ ٹیوب کی اندر بھی ونٹر بائنز ہیں چاپ تجھے آنکھیں کھول کے کھلنا ہوگا میری آنکھیں کھلی ہیں لیکن ابھی آپ کی آنکھیں بند کروں گا میں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بھائی ویسے یہ باتیں کافی زیادہ بڑی بڑی کرتا ہے مگر چیلنج سے پھر بھی کلیر نہیں ہوتا ابھی تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی جمپ لگانی ہے اور یہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو یہ بلیک والا مو مجھے یہ چھوڑے گا یار ٹیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائے گا مگر پھر بھی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے سنچا نے تو یہ کلیر کر لیا ہے اور ابھی لگتا ہے کہ چاپ نے بھی کر لیا بھائی ماننا پڑے گا چاپ نے بھی یہ موونگ آپسکل کر لیا لیکن پھر اس کے بعد ونٹر بائن نے اس کو نیچے فینک دیا اور انکل آپ مجھے بتاؤ کہ وہ کونسی ٹپ بول رہے تھے آپ دیکھو تمہیں سامنے کتنے راستے د دامنے مجھے دو ٹیوبس دیکھ رہی ہیں دو ٹیوبس کے بیچ میں کیا ہے دو ٹیوبس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے ابھی پاگل تین راستے ہیں یہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیوبس کے بیچ میں سے بھی میں جا سکتا ہوں مجھے لگا تھا کہ ٹیوبس کے اندر سے جانا پتہ نہیں آرگائز یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ لیکن انکل اگر یہ ٹرپ ہوتا ہیں اس کے بعد میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں ارے نہیں نہیں یہ ٹرپ نہیں ہے یہ ٹیکنیک ہے ٹیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک راستہ یہ والا ہے دوسرا راستہ وہ ٹیوب والا ہے اس کے بعد ایک راستہ یہ انکل ادھر سے جانا ہے نا تم نے بالکل ٹھیک بولا تمہیں یہاں سے جانا ہے ابھی بھائی ایک منٹ یہ کس طرح کا راستہ ہے یار گائز یہ تو لٹرلی میں ایک ٹرپ ہے مگر میں کر لوں گا مجھے اپنی گاڑی کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے مگر اب یہاں سے گاڑی اوپر کیسے جائے گی ابھی یہ تو تمہاری گلتی ہے نا تمہیں سوچ سمجھ کے جانا چاہیے تھا ٹیک ہے اس کا مطلب یہ کہ میں یہاں سے بھی جمپ لگا سکتا ہوں اور میں اوپر سے بھی جمپ لگا سکتا ہوں ہو جائے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا لیکن ابھی مجھے اپنی گاڑی کو اوپر لے کے جانا ہے لیٹس گو فائنلی یار گائز گاڑی میری اوپر آ چکی ہے ابھی سوچ رہا ہوں کہ ٹیوب کے اندر سے جاؤں یا پھر یہاں سے جاؤں یہ ابھی تمہاری مرضی ہے جو تمہیں راستہ اچھا لگے تم چوز کر سکتے ہو لیکن انکر مجھے پتہ نہیں کیوں ٹیوب بہتا راستہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر تم چاہو تو تم ٹیوب کے اندر سے بھی جا سکتے ہو میں تو بھائی ٹیوب کے اندر سے جاؤں گا کیونکہ یہ جو دوسرا راستہ ہے نا اس کے بیچ میں ٹھیڑ سارے سٹاپرز ہیں مگر بیچ میں بڑا والا بوسٹر بھی لگاو ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا بھائی ہم لوگ یہ راستہ چوز کریں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے جتوا دے گا لیٹس کو یار گائز جمپ تو میں نے کافی زیادہ انچی مار لی ہے مگر راستہ کلیر نہیں ہوا اس کا مطلب یہ کہ مجھے نیچے والا راستہ چوز کرنا چاہئے تھا مجھے ویسے لگتا ہے کہ یہ سنچن تمہیں کمپیٹیشن دے گا وہ تو میں دیکھ لیتا ہوں انکل کہ یہ مجھے کمپیٹیشن دیتا ہے یہاں پھر نہیں ابھی تک تو یہ کافی زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے لیٹس کو یار گائز لگتا ہے کہ سنچن مجھ تک پہنچنے والا ہے اور اگر ایک دفعہ یہ مجھ تک پہنچ گیا اس کی بات ہو سکتا ہے کہ یہ جیت جائے لیکن یا حمد ہے میں تو اب سے زیادہ آگے نکل گیا وہی تو میں دیکھ رہا ہوں سنچن تو تو مجھ سے بھی کافی زیادہ آگے نکل گیا لیکن گاڑی کی بریک مرنے کی کیا ضرور تھی یہاں پہ آلریڈی دھیر سارے آپسٹیکلز لگے ہیں بھائی ایک منٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ میں یہاں سے جاؤں لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ میرا پلان چینج ہو گیا اور بھائی یہ چیک کرو سب سے زیادہ بڑیا راستہ یہی والا تھا باقی جو اوپر کے دو راستے تھے نا بھائی وہ ایک ٹرائپ تھا تم نے ٹھیک بولا رائٹ اور رانگ پاتھ کو چوس کرنا تھا تم نے لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سنچن تو مجھ سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا اب کیا ہوگا ابھی مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہاروں گے ایسے کیسے ہاروں گا ایک منٹ پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ سنچن کیا کرتا ہے اور یہ تو خطرے سے باہر نکل گیا تو پھر یا ہمیں پہ آج کا چیلنج دوبارہ میں جیت جاؤں گا نہیں نہیں سنچن روز روز ایسے نہیں ہوتا ہے ابھی تو نیچے جا سنچن بھی آگے نکل گیا آپ بھی آگے نکل گیا لیکن میں ابھی تک ادھر ہی فسا رہے گا لیٹس کو یار گائز ونٹر بائنز تو اس نے کلیر کر لیے ہیں مگر سامنے جا کے تجھے ایک بڑا سا موونگ اوبسٹیکل دیکھے گا مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی لگتا ہے کہ چاپ کر لے گا مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چاپ بھی جیتنے کو جیت سکتا ہے مگر یہ راستہ اتنا آسان تو ہے نہیں کیونکہ سنچن بھی ادھر ہی کھڑا ہوا تھا نا بھائی ایک منٹ سنچن یہاں سے نکل گیا اور چاپ کدھر فس گیا ہے لگتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح موونگ اوبسٹیکل کے بیچ میں فس گیا تو نے اور سنچن نے جتنا کھیلنا تھا اتنا تم لوگ نے کھیل لیا مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم آ چکا ہے پورے کے پورے چیلنج کو ایک ہی گو میں کلیر کرنے کا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں پورا کا پورا چیلنج ایک ہی گو میں کلیر کر لوں تو ابھی کے ابھی جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے ہاں میں ٹی او پی لکھ دینا مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے سبسکرائبرز کا پاور لے لو لیکن جیت نہیں پاؤ گا یار ابھی تو دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں ویسے آگے جا کے وہ خطناک وال لائٹ بھی آئے گی ٹھیک ہے انکل وال لائٹ کو بھی دیکھ لوں گا لیکن ابھی تھوڑا سا فوکس کرنے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو بس بتا رہا تھا کہ آگے جا کے وال لائٹ آئے گی وہ سب سے زیادہ خطناک ہے یہاں سے مجھے دکھ رہی ہے آپ کی وال لائٹ ہے تو کافی زیادہ مشکل لیکن ہم لوگ کر لیں گے بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ لیکن پہلے یہاں سے آگے جانا ہے اور سنچن نے یہ والا ٹریک کمپلیٹ کیا تھا جمپ بھی لگا لی تھی اس نے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی سنچن والی ٹیکنیک کو یوز کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز یہاں سے میں اپنی گاڑی کو تیز کروں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جمپ لگ پاتی ہے یہاں پھر نئی بھائی مجھے ویسے لگتا ہے کہ جمپ تو میں بھی لگا لوں گا اور کافی زیادہ مشکل سے جمپ لگی ہے سنچن نے ایزی لی لگا لی تھی مگر ابھی یہ موونگ آپسٹیکل بھی مجھے کلیر کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز موونگ آپسٹیکل بھی کلیر ہوگیا ابھی فوکس چاہیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پورے کا پورا چیلنج ایک ہی گو میں کلیر ہو جائے لیکن ہمیں تے پورے کا پورا چیلنج ایک گو میں کلیر کرنا ایمپوسیبل ہے تیرے لیے ایمپوسیبل ہوگا سنچن لیکن میرے لیے کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہے کیونکہ میں جیت کے کافی زیادہ قریب ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے بھائی مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ میں جیتوں گا ابھی کدھر آگے جاؤ تمہیں خطناک وال لائٹ بھی کلیر کرنی ہے کرلوں گا انکل وال لائٹ کو کلیر کرنے کی کوئی دکت نہیں ہے مگر یہ کیا ہے بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی وال لائٹ ہے اور مجھے اپنی گاڑی کو روکنا ہوگا بھائی یہ ٹرپ تھا لیٹرلی میں یہ اتنا خطناک ٹرپ تھا نا کہ یار گائز اگر میں بریک نہیں مارتا تو جاتا سیدھا پانی کے اندر کافی زیادہ سمارٹ ہو تم وہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کافی زیادہ سمارٹ ہوں لیکن ابھی آپ دیکھو کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں لیٹس کو یار گائز گاڑی کو تو میں کنٹرول کر رہا ہوں اور یہ وینڈ ٹربائن ٹچ ہوا تھا بٹ یار گائز اس سے میں بچ گیا ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا چیز آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی جمپ آ گئی ہے مگر ان والی چھوٹی جمپ کی کوئی دکت نہیں ہے بھائی یہ تو ہم لوگ ایک سیکنڈ میں لگا لیتے ہیں اور ایک منٹ لیٹس کو یار گائز خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتا ہوں مگر یہاں پہ بھی ٹھیک سارے وینڈ ٹربائنز ہیں ابھی کچھ بھی کر کے مجھے ان کو کلیر کرنا ہوگا فائنلی آر گائے سارے کے سارے خطناک راستے کلیر ہو چکے ہیں لیکن یا حمیتہ آپ نے بولا تھا کہ آپ ایگو میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کروگے آناس انجین بولا تھا اور میں تجھے کر کے بھی دکھاؤں گا لگتا ہے کہ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے تم نے ٹھیک بولا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے اور واللائٹ دیکھ رہے ہونا کہ کتنی خطناک ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے انکل واللائٹ تو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ خطناک ہے اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے ابھی جیسے ہی آگے جاؤ گے اس کے بعد واللائٹ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ والی واللائٹ ابھی کیا کروں یار گائیز آپ لوگے کام کرو نہ کہ ابھی کے ابھی جا کے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ میں نے سوچ کیا رکھا ہے کہ میں پورے کی پوری واللائٹ کو ایک ہی گو میں کلیر کروں گا مگر اس کے لیے پہلے مجھے اس کو اچھے سے دیکھنا ہوگا دیکھ لو دیکھ لو یہاں سے تم پہلے یوں جاؤ گے اس کے بعد تمہیں یہاں سے اوپر جانا ہوگا اور پھر یہاں سے یوں جاؤ گے پھر اس کے بعد ایک اور خطناک ٹرن آئے گا پھر تمہیں در پہنچو گے یہ کیا کر دیا ہے انکل آپ نے لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خطناک واللائٹ بنا دی ہے ابھی یہاں سے یوں کر کے جانا ہے مجھے یار گائز یہ لٹرلی میں اب تک کی سب سے زیادہ خطناک واللائٹ ہے اور بھائی بچ گیا میں اگر تمہارا پیر فسل جاتا تو تمہاری باری بھی ویسٹ ہو جاتی ابھی بہت ہو چکے انکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا سب سے پہلے مجھے اپنے انگل کو چینج کرنا ہے اور میرے خیال سے تو یہ والا انگل بالکل پرفیکٹ رہے گا اتنا ڈسٹنس میرے خیال سے کافی رہے گا فٹا فٹ سے انگل کو چینج کر لیتے ہیں فوکس میرا پورا کا پورا واللائٹ کے اوپر ہے لیکن ایک گو میں تو تم کبھی بھی کلیر نہیں کر پاؤگے یہ تو میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں انکل پہلے مت بتاؤنا پہلے دیکھ تو لو کہ میں کرتا کیا ہوں لٹس گو یار گائز گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ والی واللائٹ میں کلیر کر سکتا ہوں مگر ایک میرات انکل یہ کیا بنا کے دے دیا ہے بیچ میں بھائی ایک ٹرائپ آ گیا تھا تب ہی میری گاڑی گئی نیچے اچھا کھیلا تھا تم نے لیکن ایک گو میں میں نے بولا تھا نہ کہ نیک لے کر پاؤگے بولا تو تھا انکل آپ نے لیکن میں بہت زیادہ آگے تو پہنچ گیا ہوں بہت زیادہ کیا نائنٹی 5% کلیر کر لیا تم نے ٹھیک ہے تو پھر بس ابھی آپ دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں سنچن کی باری ہے مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ مجھ تک کبھی بھی پہنچ نہیں پائے گا لیکن میں تو آپ سے بھی زیادہ آگے نکل جاؤں گا مجھ سے زیادہ آگے کیسے نکلے گا سنچن سامنے کی طرف ایک واللائٹ آئے گی وہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن پھر بھی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یا پھر نہیں یار گائز یہ ایک ٹرپ ہے اور میں تو اس سے بچ گیا تھا مگر ایک منٹ سنچن بھی بچ گیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نیچے گرنے والا تھا لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے بھائی تجھے فوکس کرنا پڑے گا لیکن یا ہمیتیا فوکس تو مجھ سے ہوا ہی نہیں وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا سنچن تو نے کوشش اچھی کی تھی لیکن فوکس نہیں کر پایا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تیری باری دوبارہ نہیں آئے گی ابھی مجھے بتاؤ میں کیا کروں کب سے ادھر ہی فسا ہوں یار نہیں چاپ میں تو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو ہارج ہے اس کے بعد آئے گی بھائی میری باری اور جب میری باری آئے گی تو پھر میں پورا کا پورا چیلنج کلیر کرلوں گا بھائی یہ بھی گیا نیچے نائنٹی فائی پرسن کلیر کر لیا تم نے پیچھے صرف وال لائٹ درائے گئی ہے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ پیچھے وال لائٹ درائے گئی ہے انکل اور میں نے اس لیے اپنا انگل بھی چینج کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہو پاتی ہے یہاں پھر نئی راستہ تو ویسے نو ڈاؤٹ کافی زیادہ خطرناک ہے مگر گاڑی کو کنٹرول کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے انکل آپ نے مجھے پیچھے سے کیوں سٹارٹ کروایا ہے میں تو آگے پہنچ گیا تھا آگے تو پہنچ گئے تھے لیکن کوئی دکت نہیں ہے دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کر لینا دوبارہ کیوں سٹارٹ کر لوں گا مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی کر لوں گا بھائی اسی جگہ پہ گراؤں جہاں پہ پہلے گراؤ تھا لیکن یا حمیتہ آپ کے پاس جیتنے کے لیے ایک ہی چانس تھا جو کی ویسٹ ہو چکا ہے ایسے کیسے ویسٹ ہو گیا سنچن تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ایک گو میں پورا کا پورا چیلنج کلے کرے گا تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ کافی زیادہ کھتناک چیلنج ہے اور اس کو صرف اور صرف میرے جیسے پرو لوگ کلے کر سکتے ہیں لیکن یا حمیتہ میں بھی بہت زیادہ پرو بن گیا ہوں وہ تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ تو کتنا پرو بن گیا ہے بھائی جمپ تو اس نے کچھ زیادہ بڑیا لگا لیا ہے اور مجھے شروع سے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا چیلنج سنچن کے ساتھ ہے بھائی چاپ تو کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور یہ لو ابھی سامنے کی طرف وال نائٹ ہے سنچن تجھے فوکس کرنا ہوگا دیکھیں یا حمیتہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تو جیت سکتا ہے لیکن یہ وال نائٹ کافی زیادہ خطرناک ہے چاپ تو بہت پیچھے رہ گیا مجھے پتا ہے کہ چاپ ہم لوگ تک نہیں پہنچ پائے گا تو پھر یا حمیتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت چاہوں گا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ ہم لوگ تک نہیں پہنچ پائے گا مگر دیکھ لیتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے بھائی گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سنچن اپنی گاڑی کو کچھ زیادہ بڑیہ طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں مجھے تو آگے دیکھ بھی نہیں رہا یہ کر کیا رہا ہے بھائی بہت بڑیہ کھیل ہے اس نے لیکن اس سے پھر بھی کلیر نہیں ہوا یار وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے کلیر نہیں ہوا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سنچن میرے تک کیسے پہنچ گیا کیونکہ خمیتہ میں بھی جیتنا چاہتا ہوں اور میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا سنچن کہ تُو کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے اور چاپ ایک کام کر کے تُو گھر چلا جا انکل اس کو ڈسکوالیفائی کر دو میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا سوچ رہا ہوں لیکن سنچن بلکل تمہارے ساتھ پہنچ گیا ہے ہاں انکل مجھے پتا ہے سنچن میرے ساتھ پہنچ گیا اور یہ بلکل وہ سامنے والی سائٹ پہ نیچے گر گیا تھا لیکن مجھے ابھی پورا کا پورا چیرنج کلیر کرنا ہے اور میرے پاس ایک ہی چانس ہے اور آپ کو تو اچھے سے پتا ہے کہ ایک چانس میں کوئی بھی کلیر نہیں کر سکتا یار وہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کلیر ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں یار گائز فوکس میرا ٹریک کے اوپر یہ اور فائنیلی مجھے لگتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں لیٹس گو بہت زیادہ خطناک وال رائٹ تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کو کلیر کر لیا اور لٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ انٹرسٹنگ چیلنج تھا یہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک اور چیز کھڑی ہے انکل یہ کیا چیز ہے یہ تمہاری ڈائیمنڈ کی خطناک گاڑی ہے ڈائیمنڈ کی تو ٹھیک ہے لیکن خطناک کا کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ کہ انکل یہ تو ویلی بھی کر رہی ہے سب کچھ کرتی ہے یہ والی گاڑی اس کے اندر تربو بھی ہے یہ کس طرح کی گاڑی مل گیا آپ کو یار چاپ یہ گاڑی بہت زیادہ خطناک ہے اور ایک منٹ میں نے ایک گاڑی کو بلاسٹ کر دیا مگر یہ چھوٹی سی گاڑی ٹرک کو الٹا کر سکتی ہے کہ ابے بھائی یہ گاڑی ہے یہاں پھر کیا چیز ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ خطناک چیز ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ یہ لٹرلی میں بہت زیادہ خطناک چیز ہے ابھی سامنے ایک گاڑی جا رہی ہے نا میں اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ابے بھائی یہ گاڑی بھی گئی کام سے اس کا مطلب یہ کہ میری گاڑی چھوٹی ہے لیکن ہے بہت زیادہ بڑیا اگر آپ لوگ کبھی میری یہ چھوٹی ڈیمنڈ کی گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطناک مہ گا رہے ہیں پاورکور چیلنج کے اندر ٹل دنٹے کیے رن بھائی